ہم نے دیکھا کہ کئی بچے جن کی ڈیٹھ ہو گئیں ظاہرہ اس فوارے سے بھی سوالات موجود ہیں اور لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ بچوں میں اگر کرونا وائرس ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ ان کا آکسیجن لیول نیشے جاتا ہے تو کیا ان کو ملٹیپل ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس سے ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ملٹیپل ڈیزیزز کے پیشنٹز ہوتے ہیں ان میں کرونا بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور کرونا بگڑ جاتا ہے اور اگر ایک ایسا پیشنٹ جسو صرف کرونا ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ اس کے جو ریکاوری چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر خیصہ سجاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ابھی گفتگو ہم کر رہے ہیں بچوں میں آپ نے دیکھا کہ وائرس اس دفعہ زیادہ دیکھا گیا بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تو کیا جن بچوں کی ڈیتھ ہوئی ان میں کوئی اور بیماری بھی موجود تھی یا پھر صورتحال کرونا کی خراب ہو گئی اس لیے ان کی ڈیتھ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جو بچے انتقال کر گئے ہیں وہ سارے جو ڈائیگنوز ہوئے ہیں ایز ایک کوویڈ ڈائیگنوز ہوئے ہیں کہ وہ کوویڈ میں مبتلا تھے اور ان کا ٹیسٹ ہوا تو وہ کوویڈ پوزیٹیو ہوئے اور وہ کتنے اور کوو موربیڈ تھا اس میں کوئی اور پرابلم تھی یہ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی میرے نالج میں ہے لیکن یہ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بچے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں اور بچوں کو لے کے لوگ شوپنگ میں بازاروں میں پارک میں مختلف جگہوں میں بچوں کو لے کے ایک کانسپٹ ہے کہ بچوں کو لے کے گھومنا ہے بچے انفیکٹ ہوتے ہیں اور بچے جب انفیکٹ ہوتے ہیں تو گھر میں بڑے جن کی عمریں زیادہ ہیں ان کو بیمار کرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ خدارہ جب آپ باہر جاتے ہیں گھر سے آج کل جو صورتحال ہماری بننے جا رہی ہے اگلے دو ہفتے وہ بہت ہی خطرناک بہت ہی ڈینجرس ہونے والی ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کیا ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہمیں غلط کر دے اس طرح پچھلے ویوز میں ہمارے ساتھ اللہ تعالی نے بڑی مہربانی کی تھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی ہم نے ایس او پیس کو فالو کیا لیکن اس دفعہ کچھ حالات ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں جو حالات ابھی آپ پنجاب کی دیکھ رہی ہیں اس کے بعد ابھی کیفی کے کی بھی دیکھ رہی ہیں اسپطالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو اب بلوستان کی بھی حالت دن با دن خراب ہو رہی ہے اور اب سندھ کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے دن با دن اس کے نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں نمبر آف جو اموات وہ بھی بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی باٹم لائن ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جل سے جل جو ہے وہ احتیاط کریں آپ نے بات کی احتیاط کی لیکن ابھی ہم شروع سے ٹرانسکوشن میں ایک نکتہ اٹھا رہے ہیں وہ ہے لوگ ڈاؤن کا کیا یہ صورتحال ہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن نہ گزیر ہو چکا ہے یا پھر حکومت کو ایک ہفتہ انتظار کرنا چاہیے اور ایک ہفتے بعد لوگ ڈاؤن پر جانا چاہیے یا آپ کی خیال میں پاکستان میں ہمیشہ ہر چیز دیر سے کی جاتی ہے جب لوگ بہت سارے انتقال کر جاتے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاہور کے دوست جو نظامی صاحب لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دو ہفتے پہلے انہوں نے خط بھی لکھا تھا اور ہم نے پاکستان میڈیکل اسوسیشن کے جو سنٹر جس کا میں سیکرٹی جنرل ہوں ہم نے اس کو انٹرز کیا تھا اور کہا تھا کہ جو پنجاب کے جس علاقے میں جس شہر میں پرابلم بڑھ رہی ہے وہاں لوگ ڈاؤن کیا جائے اور دیکھیں لوگ ڈاؤن ہی ساری ٹریٹمنٹ ہے اور سارا معاملے کا جو حل ہے وہ لوگ ڈاؤن ہی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے ملکوں میں جہاں پر بھی اس طرح کی پرابلم ہوئی انہوں نے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا ہے کوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن یا مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کو لوگوں کی موومنٹ روکنی ہوتی ہے اور اس لیے روکنی ہوتی ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤں کو روکنا ہے اور جب سے یہ یوکے ویرینس اور سوٹ آفریٹن اور بریزیلین جو ویرینس آیا ہے اس میں طاقت ہے اور اس میں صلاحیت ہے دیکھیں یہ انڈین جو وائرس ہے اس کے حوال سے لوگ صاحب مجھے بتائیں پھر میں آگے بڑھتی ہوں کہ انڈین وائرس اتنا خطرناک کیوں ہے اس میں ایسی کیا وائرس میں بات ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں یہ اس طرح سے لقصان کیوں پہنچا رہا ہے دیگر وائرس اس کے مقابلے میں دیکھیں اس کے اندر مجھے بولنا ہے جی جی بالکل آپ کو بولنا ہے آواز مجھے واپس آری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویرینٹ ہے یہ سارا کا سارا وہاں پہ جو آپزرویشن ہوئی ہے جو وہاں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوکے ویرینٹ سے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ وہاں پر اسی طرح کی صورتحال کر رہے ہیں ابھی پچھلے ہفتے وہاں پہ جو ایک ان کا تہوار ہے کوم کا کوم کا تہوار میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ جی فلان دریا میں جا کے آپ نہائیں گے تو کرونا اور ارنا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو تو اس طرح کی جو بیانات سے لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلا اور پھر جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ سیم وہی انڈیا میں بھی وہی تھنکنگ ہے کہ ہسپتال نہیں جانا ہے ہسپتال اس وقت ہوتے ہیں جب وہاں پہ آپ کے جسم میں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور اب انڈیا کے اندر ایٹمی طاقت ہے پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے لیکن انفورچنیٹلی اکسیجن کی پرابلم ہو رہی ہے ان کے پاس اکسیجن نہیں ہے لوگ ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ایوین اکسیجن بنانے والی یہ جو نجھے کمپنیاں ہیں یہ بھی تشویش کا اظہار مرتضہ ایک چیز اور ہے جو تجارتی براکز ہیں یا جو ریسٹورانٹس ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ گڑھ ہیں کرونا پھیلانے کا لیکن جب ہماری گفتگو ہوئی تو جو تاجر تھے انہوں کا بھی یہی کہنا تھا اور جو ریسٹورانٹ مالکان تھے انہوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم تو نہیں پھیلانا رہے ہیں اب بھی دیکھا جائے تو انڈور ڈائننگ کب سے بند ہوئی ہوئی ہے آج آپ نے آؤٹڈور ڈائننگ بند کر دی لیکن دیگر جگہوں سے بھی کرونا پھیل رہا ہے لیکن جو ایک ٹائمنگ شوٹ کی گئی اس سے بھی کرونا پھیل رہا ہے آپ اسلام آباز میں کیا بتائیں گے یہاں پر ٹائمنگ کو کس طرح فالو کیا جا رہا ہے اور یہاں پر تاجر حضرات کیا کہتے ہیں تاجر حضرات کا تو دیکھیں پہلے سے ہی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس بیلی کے بیل ملازمت اور جو لوگ ان کے پاس کام کر رہتے ہیں ان کے حوالے سے اردکانوں کے قرائے وہ سب چیزیں صافت رکھتے ہوئے پھر ان کی سیکنڈ پرارٹی ہوتی ہے عوام کا تحفظ یا عوام کے لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ لینا وہ تو منافع کے لیے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے اپنے دوست ہیں ٹریڈر یونینز والے بھی باقی بھی وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اگر حکومت لاکڈون کرتی ہے تو یہاں کے لوگ اگر بچ جائیں گے تو ہم پھر ان سے منافع بھی کما لیں گے سیلز بھی کار لیں گے لیکن اگر لاکڈون حکومت کرتی ہے تو حکومت کو فوری طور پر لاکڈون کی طرف جانا چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں ہر شہر کا اپنا اپنا مزاج ہے یہاں پہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شام میں شاپنگ کے لیے نکلتے تھے افتاری کے بعد اور یہاں چھ بجے تک ہم جو ہے اس وقت ہے وہ ایسی اپیس کو فالو کر رہے ہیں چھ بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں ہر طرح کی اور چھ بجے کے بعد دکانیں کوئی بھی شوائے میڈیکل سٹورز کے یا چھوٹی دکانیں دوسری قریانے کی میڈیکل سٹورز ہیں یہ کھلے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ یہ یہاں پہ اس لیول پہ تو کم از کم جو صورتحال ہے وہ درست سمت میں ہے اور اگر مکمل لاکڈون کرنا ہے کچھ لوگ رات کو یہاں ایک وجہ ہے یہ لگانے کی پاک فوج کے جوانوں کو ساتھ اصل میں یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی پولیس کے لوگ جو ہیں وہ ڈیپیوٹڈ ہوتے تھے لیکن ظاہر ہے اب یہ بھی تو ایک عمل درامت کرانا مشکل کام ہو گیا ہے نا اب لیکن پھر بھی یہ کرنا تو ہوگا ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں انڈس آسپیرل سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی جو بھارت میں صورتحال ہے بلکل خطرناک صورتحال ہے وہاں پر اتنے کیسز بڑھ چکے ہیں آکسیجن وہاں ہے نہیں خدا نہ خواستہ یہ صورتحال پاکستان میں نہ ہو پاکستان میں حکومت جو اقدامات ابھی فلال کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات ٹھیک ہیں یا پھر جو اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے ایک ہفتے بعد وہی اقدامات آج کیے جائیں عبدالباری صاحب سے رابطہ منخطہ ہوا لیکن ڈاکٹر صاحب سے اسی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی یہ انڈین وائرس کے وائرس ہے انڈین وائرس جس میں یہ بار بار کہا جا رہے کہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے یہ میوٹیٹ ہوا ہے وائرس اور ہم نے کرتاپو راداری بھی کھوڑی ہوئی ہے خدا نہ خاصتہ اگر یہ وائرس یہاں آتا ہے تو اس وائرس کی جو آپ نے اس کو تشقیص کے بعد اس کی جو آپ نے دوا دینی ہے علاج کرنا ہے کیا وہ وہی علاج ہے جو دیگر کرونا وائرس کا یا علاج بھی اس کا مختلف ہو سکتا ہے یہ علاج کسی بھی کرونا وائرس کا ہمارے پاس کسی بھی دوا کے صورت میں موجود نہیں ہے سنٹمز کو منیجر جا رہے ہیں تو سوچیویشن اس لئے خطرناک ہوتی ہے کیکہ جو انڈین مقید وائرس اس میں ٹین طرح کمیوٹیشن ایک ساتھ شامل ہو گئی ہے آرے وائرس الالہ خطرناک تھا اب یہ ساری خطرناک ہو بیا ایک وائرس میں ایک ساتھ شامل ہو گئی ہے یہ اس لئے بہت زیادہ ڈنگرس ہے اور اس کو ہم دلکل دیکھیں بارڈرس کو بالکل ہم وہاں سسید کر دیں کہ اس کا اس کو بھی آپ ہے اور منیجمنٹ کی ساتھ سے باقی سارے کوویڈ وائرس کی طرح اس کو ڈین کرنا ہوتا ہے تو جو سوٹیشن ہم دیکھ رہے آگلے دو ہفتے میں وہ کافی بری نظر آ رہی ہے اگلے دو ہفتے میں آپ کہہ رہے ہیں صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی اس کے لئے تیاری ہم کرنی چاہیے کہ دیکھیں گے تیاری ہم کریں کیا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پوائنٹ لوں گی ڈاکٹر دل باری خان صاحب سے بھی ہمارا رابطہ بحال ہوا ڈاکٹر باری صاحب اب کریں کیا ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک ہفتے ہم دیٹ کریں گے دیکھیں گے سچویچن اس کے بعد جائیں گے ہم لوگ ڈاون پر آپ کی خیال میں ہمیں آج لوگ ڈاون کرنا چاہیے حکومت کو یا پھر ایک ہفتہ انتظار کرنا چاہیے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا آج کریں ایک ہفتے بعد کریں جب تک ہم سب جو ہے نا ایس او پیس عمل نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہم کو جب تک ہم نہیں صدریں گے خود تو یہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہ جب لوگ ڈاون دی جاتے ہیں تو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں کہ جی اگر انڈور نہیں ہے تو آؤڈور ہے آؤڈور بھی اس کے باوجود بھی انڈور چل رہا ہوتا ہے انپورچنٹلی اس کو جو ہے بس بڑی سختی ابھی جیسے اگر فوج کو انڈور کیا ہے اس کو ایسی سختی کریں جیسے کہ تو شاید یہ لوگ ڈاون نہیں کرنا پڑے بات یہی ہے کہ ہم کو خود کو ہم کیوں ڈنڈے کے زور پر چلیں میرے سال میں جب تک ہم کو خود کو ذاتی میں نہیں ہوگا ڈنڈا نہیں چل سکتا زیادہ لیکن آپ نے دیکھا ہماری عوام ڈنڈے کے زور پر چلتی ہے نہیں کوئی بلکل صحیح ہے اب یہ فوج کو ہے نا فوج کے ڈنڈا جلائیں یہ صحیح ہے بلکل یہ صحیح ہے کہ فوج کے ڈنڈا جلائیں کیونکہ لوگ ڈاون اگر لوگ ڈاون کرنا بھی پڑا آج بھی کریں گے تو فوج کو پھر بھی استعمال کرنا پڑے گا تو پر اگر لوگ ڈاون استعمال کر کے ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے نہیں تو پھر آلٹیمنٹی وہی جائے گا اور یہ اور جو بھی شور بن جاتا ہے جو جس جس کو اسے کے سب پر امپیکٹ آتا ہے اس کے اوپر جس جس بھی خراب ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں لیکن ہم نے خود ہی اس کو مجبور کیا گورمنٹ کو کس قسم رہی سخت اسٹانس دے ہیں تو ڈاون صاحب یہ ہم بار بار بھارتی وائرس کی بات کریں جس نے تباہی خود بھارت میں تو مچا ہے اب وہ دیگر ممالک میں ہی مچا رہا ہے ہم نے ابھی کرتار پور رہداری بند نہیں کی وہاں سے بھی جو سکھیاتری ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کے خیال میں دیگر ڈاکٹر آزداد کا تو یہ کہنا ہے کہ مکمل بند کر دینی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل بالکل بند کر دینا چاہیے دیکھیں ازرد دیوان دنیا آپ کو بند کر رہی ہے اور آپ تم کو آپ بند کر رہے ہیں جو ہم نے یوکے کو بند نہیں کیا اور اس کا نقید نجیزہ کفتہ ہم نے تو اب اس سے بھی سبق سیدھنا چاہیے اور ہم کو بند کر دینا چاہیے بالکل کوئی انبالز رائد کو ہی آنے چاہیے باورڈر خلوز ہو جانے چاہیے اور فلائٹ آپ پیشن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس کے لیے جو بھی اس پہ سختی ایئرپورٹ بہت سختی کارنٹائن دنیا میں جاتے ہیں مدرہ دن کارنٹائن ہونا پڑتا ہے اپنے پیسے کے اوپر تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ ہو گئے مجھے خلقی کرنا پڑے گا اگر آپ کہیں کہ میں دھیل ہوں گا تو مہر تو یاشی ہے میں آگے تو فائم سٹار روڑل میں رہ جاؤں گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو خلچہ آپ کنیڈا جائیں وہ آپ کو اپنے خلچے پہ کنیڈا پہ پاکستان سے ویسی بن کر دی ہے لیکن بات کی ہے کہ آپ کو جب تک میری جیب پہ اثر نہیں پڑے گا تو میں نہیں نکلوں گا میں نکلوں گا جب جیب میری جیب اثر پڑے گا میں پچاس دبا سوچوں گا کہ میں نے نہیں جانا کیونکہ یہ جو چیزیں اور اس پہ اے پورٹ سختی کریں ٹیسٹ ہو دیں ان کو پر ان کو ٹیسٹ کر کے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ڈیلینٹ ہو گئے تھے اے پورٹس کے پر ہماری کاملیسینسی آ چکی تھی ہم کو اس کے اوپر بھی سختی کرنی چاہیے اچھے ڈاکس صاحب میں چاہوں گے آپ یہ بتائیں کہ آکسیجن کی کیا صورتحال ہے فلال پاکستان میں آکسیجن موجود ہے موجود ہے آکسیجن لیکن یہ ہے کہ کل بھی NCCC کی میٹنگ میریے ڈسکس ہوا تھا کہ اس کو آپ فرس پرائیٹی جو ہے نا آپ کی آکسیجن ہے لیکن ویکسیمیشن جو ہے نا آپ لانگ ٹرم کا ہے ابھی جو ہے نا آپ لانگ ٹرم ہوتا ہے شورٹ ٹرم ہوتا ہے اور اس کے بات جو ہے نا انڈیمیڈیٹ ہوتا ہے ابھی شورٹ ٹرم تو یہ ہے کہ آپ کو آکسیجن کی سپلائی کے اوپر نظر رکھ نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کے پاس ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے تھوڑی ایکسٹر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ آگر ہوا تو اس وقت پھر نہیں آسکی آپ کے پاس ریزار ہونا چاہیے اس کے جو اور دیوی بیسے مونیٹر ہو بھی رہا ہوگا ہماری کامیابی میں یہ بھی تھا کہ ان سی کے اندر تمام سوہ مل کے سب لوگ اس کو اچھا مونیٹر کر رہے ہیں تو ان ڈیٹا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اکسیجن پر دور دور رہے ہیں کہ یہ وقت بتائے گا اب میں کوئی پریڈکشن نہیں کیا سکتا ہے یہ وقت بتائے آپ کو کہ اندر اسپتال کی کیا صورتحال ہے یہاں پیشنٹ کتنے بیٹس کتنے وینٹیلیٹر کتنے لیکن ابھی تو سیٹویشن جو ہے نا جو جو جیتنے ہم تو اسی بیٹ تک لے جا سکتے ہیں اور ہم نے جب تھا وہاں تک لے گیتے ہیں پھر اس کے بعد آئیسا جب کم ہی ہوتی رہی ہم واپس ساتھ چرے گئے ہیں ابھی ایسی سکتویشن نہیں ہے لیکن دو جن سے ایمیجنسی میں دو بڑھ گیا ہے اچھلے دو تین مہینے میں مجھے فون نہیں آتے تھے لوگوں کے بیٹ کے لیے یا لیکن اگریسی پہلے دو تین دن میں بڑھ آئی اچھی بات ہے ایک دوسرے کی ڈیٹا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں مریضوں کو ایک دوسرے کی سیچویشن ہے اس سے ڈاکٹرز آگا ہے اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی مہ میں رحمت کے قرین گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہیں ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شم کلم کو ید بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول